اوکے دوستو کیسی آپ سب دوستو میں آپ کے لیے ایک ایسا سمارٹ فون لے کر آیا ہوں جو کہ لائکا کا لڈس فون 2 ہے اور اس فون کے بیک سرپا اگر کیمرہ دیکھو گے نا تو پورے ایک انچ کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا یقین کریں کہ اس فون کے اندر جس طرح کا کیمرہ ہے اور اس کے اندر کوالٹی جس طرح کے دی گئی ہے تو کافی کمال ہے اور ساتھ میں دوستو اس فون کے اندر کافی ہائلائٹ فیچرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اب پہلا اگر دیکھا جائے تو ریفرش ریٹ کافی کمال کا ہے اب آپ نے دیکھے ہوگا کہ اس فون کے اندر آپ کو کام جتنا بھی دیکھنے کو ملے آپ نے سوچ لیا ہوگا جتنا سوچ لیا ہوگا آپ کی جو سوچ ہے اس سے بڑھ کر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریفرش ریٹ مطلب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے سمارٹ فون کے اندر آپ کو 165 ہرز تک ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملے ہوگا لیکن دوستو دوسرے سمارٹ فون کے اندر جس طرح کا آپ کو touch sampling rate دیکھنے کو ملتا ہے نا اس طرح کا آپ کو اس فون کے اندر آپ کو refresh rate دیکھنے کو ملا مطلب 240 hertz کا refresh rate دیکھنے کو ملا touch sampling rate نہیں دیکھنے کو ملتا لیکن یہاں پر دوستو آپ کو جو refresh rate ہے وہ آپ کو 240 hertz کا refresh rate دیکھنے کو ملا جو کہ کافی کمال اور پورے فون میں اگر دکھا جائے اس سب سے highlighting feature صرف اہی ہے کہ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملا refresh rate جس کے اندر آپ کی gaming کافی کمال کی ہوگی اگر دیکھا جو تو آپ کا smartphone بلکل smoothly چلے گا اور آپ کے smartphone کے اندر جو display ہے اس کے اندر بھی کوئی doubt نہیں دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو problem کا سامنا کرنا پڑے دوستو آج کے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا لائکا لٹس فون 2 کے بارے میں بات کریں گے اور اس smartphone کے مکمل detail کے ساتھ ساتھ اس smartphone کی price کے بارے میں بھی discuss کریں گے اب دیکھیں دوستو جو لائکا کا ہمیں phone one بھی پہلے دیکھنے کو ملا تھا پچھلے سال لیکن وہاں پر اس کی جو price پاکستانی مارکٹ کے اندر تقریباً دیکھنے کو ملی تھی وہ پچاس ہزار کراؤن دیکھنے کو ملی تھی اور یہاں پر پاکستان کے اندر وہ smartphone بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی offline market کے اندر لیکن اس phone کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ phone پاکستان اور انڈیا کے اندر کب دیکھنے کو ملے گا اور کہاں پر یہ phone available ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس phone کی price بھی آپ کو اتنی زیادہ نہیں دیکھنے کو ملے گی یہاں تک کہ آپ کو space کافی خاص پروائیڈ کر رہا ہے اچھا چلے یہاں بات کرتے اس smartphone کے display size کی تو ابھی اس phone کے اندر آپ کو 6.6 inches کا display size دیکھنے کو ملتا ہے full electric resolution دیکھنے کو ملتا ہے اب screen کا size جتنا مطلب دیکھا جائے تو aspect میں جتنا بھی کر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اتنا تو چلے یا normal ہی دیکھنے کو ملے اب جیسے صاحب سے ہمیں جو smartphone دیکھنے کو ملتا ہے تو screen کے size بھی ہمیں کافی اچھا ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن screen کے size ہمیں جتنا بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پہ اتنا خاص مطلب discuss نہیں کرنی تھی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس phone کے اندر آپ کو OLED panel دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی اچھی بات ہے بھئی OLED panel پھر بھی company نے دے دیا لیکن یہاں پر جیسے صاحب سے ہمیں refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے اسے صاحب سے ہمیں iPads اور CDP panel دیکھنے کو مل سکتا تھا لیکن یہاں پر لائکہ نے ایسا نہیں کیا اب دیکھو بھئی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس phone کے اندر جو refresh rate میں نے starting کے اندر بھی بتایا پھر دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو 240Hz کا refresh rate دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اچھا چلیں بات کرتے ہیں اب اس smartphone کے performance wise کی یہ smartphone killer ہے seriously killer ہے کیوں؟ کیونکہ اس smartphone کے اندر آپ کو Android 12 کا operating system تو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر اب دیکھیں 2022 کے اندر 2023 کے اندر بھی یہ smartphone ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر ہمیں تقریباً ہمیں Android 13 کا operating system ہی دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا لیکن لائکہ نے ایسا نہیں کیا خیر یہاں پر جو بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کو Android 12 کا operating system بھی ابھی تک ساری devices کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتا جو کہ Android 11 کا جو operating system ہے وہ ہر کسی device کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے چلیں بات کرتے ہیں اس smartphone کے chipset جو کہ کافی killer chipset ہے کافی کمال کو اور ایک اچھی gaming performance پروائیڈ کرنے والا chipset ہے جو کہ آپ کو Qualcomm Snapdragon 8 generation 1 کا chipset ہے جو کہ 4 nanometer کی technology پر بیس ہے اب جو لوگ تو اپنا gaming کے لئے یہ smartphone کو select کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو بھئی ان لوگوں لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ gaming کے لئے کافی کمال کا smartphone ہونے والا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتانا چاہتا تھا کہ اس کے اندر gaming بہت خاص ہونے والی ہے کیوں یا آپ دیکھیں smartphone کا اگر دیکھا جائے جس حساب سے وہ camera wise بھی killer ہوگا لیکن یہاں پر chipset wise اور performance اور gaming wise آپ کو کافی killer دیکھنے کو ملا اب جس حساب سے دیکھیں starting کے اندر refresh rate اچھا دیکھنے کو ملا panel اچھا دیکھنے کو ملا screen کا size اچھا دیکھنے کو ملا اور ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے چاہیے گی ہماری gaming اس حساب سے ہمیں اچھی ہی دیکھنے کو ملے گی اب دیکھیں اگر آپ gaming کے لئے اپنا smartphone use کرتے اس کے اندر high کا جو refresh rate بھی ہونا ضروری ہے جو آپ کی gaming کو smoothly چلاتا اور آپ کو کوئی بھی problem نہیں دیکھنے کو ویل دی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کو panel بھی اچھا وہاں پر دیکھنے کو ملے چاہیے جا کے آپ کے smartphone کے اندر ایک اچھی gaming بن سکے اچھا چلے یار بات کرتے ہیں دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں آپ کو micro sd card کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا وہ بھی آپ کو ون ٹی بی تک دیکھنے کو ملے گا سپورٹ جو کہ کافی اچھی بات ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا بھی جائے تو ہمیں micro sd card کی اتنی ضروری جسے ہمیں memory دیکھنے کو مل رہی ہے تو بھی یہ aspect کرتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں micro sd card کا سپورٹ بھی دیا جاتا لیکن یہاں پر لائکہ نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا جو کہ ہمیں micro sd card کا سپورٹ بھی دیا ہے چلے یار بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی کیمرے وائس کے بارے میں اچھا یہ سمارٹ فون کے back set پر آپ کو dual setup camera دیکھنے کو ملے گا اب اس کا جو main sensor ہے وہ آپ کو 47.2 megapixel کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھی یہاں پر جو ہے وہ لائکہ نے یہ کام اچھا ہی کیا ہوگا لیکن وہاں پر آپ کو quality کس طرح سے دیکھنے کو ملے یہ سمجھ لے کہ آپ کو 50 megapixel سے سوڑا سا کم ہی ہے جو کہ 47.2 megapixel ہے تو یہاں پر آپ کو result یہ سمجھ لے کہ اچھا ہی دیکھنے کو ملے گا اور جس سے آپ کو سمارٹ فون دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو recommend بھی کروں گا کہ اس کے اندر quality جو ہوگی وہ result جو ہوگا وہ ایک اچھا ہی دیکھنے کو ملے گا اچھا یہاں بات کریں سینگڑ camera جو کہ آپ کو صرف 2 megapixel بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 1.9 megapixel کا camera سینگڑ ہے جو کہ ہمیں اس کو use بھی نہیں کرنا لیکن وہاں پر بات آ جاتی ہے main sensor پر کہ تھوڑا سا improve ہوتا main sensor چلے 50 megapixel تو کرتے لیکن وہ چیز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی خیار جو ابھی ہے لائکا کی طرف سے ایک اچھا ہی decision ہے لیکن اگر سلفی کی بات کر لی جائے وہ آپ کو 12.6 megapixel کی سلفی دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا result آپ کو provide کیا جائے گا اور لائکا کے سمارٹ فون جو ہے وہ اپنی quality کافی بہتر provide کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہوگا لائکا کے phones پہلے بھی review دیکھیں ہوگے اور وہاں پر camera کے result میں نے بھی check کیا لائکا اپنے سمارٹ فون کے اندر جو quality ہے وہ بہتر ہی provide کرتا ہے لیکن وہاں پر آپ کو دوسری brands اگر دیکھا جائے نا وہ آپ کو اس طرح کی level پر quality provide نہیں کرتے اگر 50 megapixel کے اندر بھی دوسرے brands کے quality دیکھی جائے تو وہ چیز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا چلیں بات کرتے ہیں سمارٹ فون کے available کی تو یہ phone 18 نومبر کو جاپان کی market کے اندر available دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوسری countries کے اندر بھی available نہیں ہے اور یہ phone بہت جلد launch کیا جائے گا انڈین market کے اندر لیکن پاکستان میں یہ phone offline market کے اندر آ سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو offline market کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا لیکن ابھی تاکہ یہ phone launch نہیں ہوا لیکن جیسے launch ہوگا جس طرح سے اس کی demand بڑھے گی تو یہ offline market کے اندر بھی آپ کو available دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ اس سمارٹ فون کے اگر price کی بات کر لی جائے تو یہاں پر دوسروں like ہے کہ ہمیں جو phone one دیکھنے کو ملا تھا اس کی جو price تھی تقریباً 50,000 کے round تو یہ phone دیکھا جائے تو بھئی 70, 80,000 کے round دیکھنے کو ملتا ہے لیکن Japan کے اندر اس سمارٹ فون کی جو price ہے جو dollars کے اندر price ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو وہ کافی high کے دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ہمیں 1500 dollars سے اوپر ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن میں aspect نہیں کرتا کہ اس سمارٹ فون کی اتنی ہی price دیکھنے کو ملے گی تو بھئی یہاں پر اگر دیکھا یہ phone 70, 80,000 پاکستانی market کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں دوسروں اگر اس سمارٹ فون کے battery کی بات کیجئے تو اس phone کے اندر آپ کو 5000 mh کی battery دیکھنے کو ملتی ہے جو کافی اچھی battery اور type C کے ساتھ سمارٹ فون کی USB دیکھنے کو ملے گی تو بھئی یہاں پر battery جو fast charging ہے وہ aspect نہیں ہے کہ کتنے وار کی دیکھنے کو ملے گی امید یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھی خاصی fast charging بھی دیکھنے کو ملے گی باقی امید کافتا ہوں کہ video اچھی لگی ہوگی device بھی اچھی لگی ہوگی video کو like کر دینا ایک چھوٹی سی comment ایک اچھی سی کر دینا چلیے گی گئیز یار ملتے ہیں کسی next video میں next topics تب تک لیے اللہ حافظ